ویر تانا جی راؤ مالوسرے چطرپتی سیوہ جی مہاراج کے بال سکھا ہر قدم میں ان کے ساتھ رہتے تھے آج انہی کی ویرتا کی ہم بات کریں گے اس پر فلم بھی آ رہی ہے جس میں لیڈ رول پر ہیں آجے دیوگن نمسکار میں ہوں سندیپ اکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں للورام.com شکرہی ویر ادھا دیش بھکت پر فلم آ رہی ہے جس میں آجے دیوگن لیڈ رول پر ہیں ویر تانا جی راؤ مالوسرے تانا جی مالوسرے چطرپتی شیوہ جی مہاراج کے بال سکھا گھنشت مطر اور ویر نشتھاوان مراتھا سردار تھے ویر چطرپتی شیوہ جی مہاراج کے ساتھ مراتھا سمراج ہندوی سوراج ستھاپنا کے لیے ایک کلے دار کی بھومکہ نبھاتے تھے وی سولہ سو ستر میں سیہگڑ کے لائی میں اپنی مہتی بھومکہ کے لیے پرسدھ ہیں ویر تانا جی مالوسرے جی کے پتر رائیبہ کی بھومکہ کی تیاری ہور ہی تھی تانا جی چطرپتی شیوہ جی مہاراج جی کو آمنترت کرنے پہنچے تب انہیں گیات ہوا کونڈھاڑا پر چطرپتی شیوہ جی مہاراج اڑھا ہی کرنے والے ہیں تب تانا جی نے کہا راجے میں کونڈھاڑا پر آکرمن کروں گا اپنے پتر رائیبہ کی بھومکہ جیسے مطپونکار کو محتونا دیتی ہوئے انہیں نے شیوہ جی مہاراج کے اکچھا کا ماں رکھتے ہوئے کونڈھاڑا قلعہ جیتنا زیادہ ضروری سمجھا چطرپتی شیوہ جی مہاراج جی کی سینہ میں کئی سردار تھے پر انتو چطرپتی شیوہ جی مہاراج جی نے ویر تانا جی کو کونڈھانا آکرمن کے لیے چونہ اور کونڈھانا سواراج میں شامل ہو گیا لیکن تانا جی اس یدھ میں ویر گتی کو پرابت ہو گئے چطرپتی شیوہ جی نے جب ایک خبر سنی تو بول پڑے گڑ تو جیتا لیکن میرا سین نہیں رہا تانا جی راؤ کو جنم ستری شدابدی میں مہاراج کے کونکڑ پرانت میں مہار کے پاس عمرتے میں ہوا تھا وہ بچپن سے چطرپتی شیوہ جی کے ساتھ ہی تھے تانا اور شیوہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے تانا جی راؤ شیوہ جی کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوتے تھے وہ شیوہ جی کے ساتھ اورنگ جیب سے ملنے دل لی گئے تب اورنگ جیب نے شیوہ جی اور تانا جی کو کپٹ سے بندی بنا لیا تھا تب شیوہ جی اور تانا جی نے ایک یوجنا بنائی اور مٹھائی کے پٹارے میں چھپ کر وہاں سے بہا نکل گئے ایسی ہی ایک بار شیوہ جی کے ماتا جی لال محل سے کونڈانا کیلے کی اور دیکھ رہی تھی تب شیوہ جی نے ان کے من کی بات پوچھی تو ماتا نے کہا کہ اس کلے پر لگا ہر اجنڈا ہمارے من کو ادھگن کر رہا ہے اس کے دوسرے دن شیوہ جی مہاراج نے اپنے راج صبح میں سبھی سینکو کو بلائے اور پوچھا کہ کونڈانا کیلہ جیتنے کے لیے کون جائے گا کسی بھی انسردار اور کلے دار کو یکار کر پانے کا سہس نہیں ہوا کنتو تانا جی نے چنوٹی سوکار کی اور بولے میں جیت کر لاؤں گا کونڈانا کا کلہ تانا جی راؤں کے ساتھ ان کے بھائی سورا جی مالوسورے اور ماما شیلار ماما وہ پورے تین سو بیالیس سینکو کے ساتھ نکلے تانا جی راؤں مالسورے شروع سے ہٹے کٹے اور شکتی پوڑ تھے کونڈانا کا کلہ رینیتک دشتری سے بہت مہترپونستان پر تھا کونڈانا تک پہنچنے پر تانا جی اور تین سو بیالیس سینکو کی ان کی ٹکڑی نے پشم بھاگ سے کلے کو ایک گھنی اندھیری رات کو گھورپڑ نامک ایک سریسریپ کی مدد سے کھڑی چٹان کو ماپنے کا فیصلہ کیا گھورپڑ کو کسی بھی اردو سطح پر کھڑی کر سکتے ہیں اور کئی پورشوں کا بھار اس کے ساتھ بندھی رسی لے سکتا ہے اسی یوجنہ سے تانا جی اور ان کے بہت سے ساتھی چپچاپ کلے پر چڑ گئے کونڈانا کا کلیان دروازہ کھوننے کے بعد مغلو پر حملہ کیا کلے ادھابان راتھوڑ دوارہ نے انترت کیا جا رہا تھا جو راج کمار جی سنگھ پرثم دوارہ نکت کیا گیا تھا ادھابان کی نترت میں پانچ ہزار ملو سینکوں کے ساتھ تانا جی کا بھینکر ید ہوا اس کلے کو انتتہ جیت لیا گیا لیکن اس پرکریہ میں تانا جی گمبھی روپ سے گائل ہو گئے اور ید میں ویر گتی کو پرابت ہوئے جب چھترپتی شیوہ جی مہاراج کو ایک خبر ملی تو بہت آہت ہوئے اور انہوں نے مراتھی میں کہا گڑھ آلا پڑسی گیلا مطلب ہم نے گڑھ تو جیت لیا لیکن میرے لیے میرے ورسی ہی میں نے کھو دیا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چلا گا ہوتا فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں